پہلی ہماری جو دو ایکویشنز ہیں وہ ہیں سب سے پہلے ہمیں اس سے کرنا ہے اور اس کے بعد کرنا ہے سبسٹویشن میتھڈ سے ایلمینیشن میتھڈ میں کیا کرتے ہیں کہ جو دو ایکویشنز ہیں اس میں کچھ اس طرح کیسا ملیفیکشن کرتے ہیں کہ ویلیوز جو ہے وہ x کی یا y کی نلیفائی ہو جائے یا کٹ جائے یا منٹ ہو جائے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ 2x ہے یا 3y ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس پہلی ایکویشن کو 2 سے ملیفیکشن کر دیتے ہیں تو وہی ہم کر رہے ہیں پہلی ایکویشن کو 2 سے ملیفیکشن کیا تو 2x پس 2y is equal to 10 یہ ہو گیا اب جیسے ہم یہ کریں گے تو دیکھیں ایکویشن نمبر 2 اور ایکویشن نمبر 3 اس میں 2x جو ہے اگر ہم دیکھیں تو کامن ہے اگر ہم دونوں کو مائنس کریں تو 2x ہٹ جائے گا تو دونوں کو ایکویشن نمبر 2 اور ایکویشن نمبر 3 کو ہم سبٹرائٹ کرتے ہیں سبٹرائٹ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 5y is equal to 6 یعنی y کی ویلیو آ جائے گی y کی ویلیو اگر ہم کسی بھی اس میں ایک یا دو میں کسی بھی رکھتے ہیں پہلے میں رکھ دیتے ہیں تو دیکھیں گے ہم یہ x کی ویلیو آ جائے گی یہ طریقہ ہوا ہمارا elimination method سے اب substitution method پہ آتے ہیں substitution method میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے x plus y is equal to جو آپ کا 5 ہے اس میں ہم اس کو اس طریقے سے لکھیں گے کہ x ادھر آ جائے اور y ادھر آ جائے یا پھر باقی ساری ویلیوز یہاں پر right hand side میں آ جائے اس کا قرآن یہ ہے کہ ہم جو دوسری equation ہے وہاں پر x کی جگہ 5 minus y replace کر دیں گے رکھ دیں گے تو 2 into یہ 5 minus y ہم نے رکھ دیا دیکھیں x کی جگہ ہم نے 5 minus y رکھا اب اس کو جب solve کریں گے تو ہمارے پاس y کی ویلیو آئے گی 6 by 5 جو کی پہلے case میں بھی آئے تھی اسی طریقے سے اب کیونکہ یہاں پر replacement ہم نے کیا ہوا تھا آسان تھا y کو سیدھا 6 by 5 رکھ دیجئے آپ دیکھیں گے x کی ویلیو آپ کے پاس یہ ویلیو آگئی تو x اور y کی ویلیو دونوں کی دونوں ہی case میں سیم آئی ہیں ہم نے الگ الگ طریقے سے نکالا اب ہمارے پاس دو equation اور ہیں second part جو ہے اس کا اس question کا تو 3x plus 4y is equal to 10 اور 2x minus 2y is equal to 2 اب ان دونوں equation میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کس سے multiply کریں تاکہ دونوں terms equal آ جائیں چاہے یہ equal ہو جائے چاہے یہ equal ہو جائے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اگر ہم 2 سے multiply کر دیں اس equation کو 4x minus 4y is equal to 4 ہو جائے گا تو یہ 4y اور 4y مل جائے گا دونوں equation کو add کر دیں گے پھر تو ہم کیا کرتے ہیں پورے equation کو 2 سے multiply کر دیں گے یہ ہمارے پاس 4x minus 4y is equal to 4 آ جائے گا تو equation number 3 اور equation number 1 کو ہم add کر دیں گے تو اس سے ہمارا یہ 4y اور 4y یعنی ki y والا term eliminate ہو جائے گا اسی لئے ہمیں اسے elimination method کہتے ہیں جیسے ہم یہ elimination ہو جائے گا تو دیکھیں گے کیونکہ elimination ہوگا تو 4x اور یہاں پر 3x جوڑیں گے 7x ہو جائے گا 10 اور 4 جوڑیں گے تو 14 ہو جائے گا 7x is equal to 14 x is equal to 2 یہ ہو جائے گا substitute کریں گے آپ کی کسی بھی equation میں پہلے پہ بھی کر سکتے ہیں دوسرے پہ بھی کر سکتے ہیں substitution کرتے ہیں اگر ہم پہلے والے میں تو دیکھیں ہمارے پاس آتا ہے y is equal to 1 تو x جو ہو گیا 2y equal to 1 اب substitution method دیکھیں substitution method میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک x کو y کے form میں لگ دیتے ہیں یا y کو x کے form میں لگ دیتے ہیں تو پہلی equation ہماری جو ہے اس کو آپ لیجئے گا اس کو 2 سے ڈیوائیڈ کر دیجئے پورے کو تو دیکھیں x minus y is equal to 1 ہو جائے گا وہی ہم نے یہاں پر کیا ہوا ہے x minus y is equal to 1 یعنی ki x is equal to 1 plus y x is equal to 1 plus y اور جو دوسری equation ہے اس میں x سے جگہ 1 plus y replace کر دیں گے اور جب ہم solve کریں گے تو دیکھیں گے y equal to 1 آ گیا ہمارا y equal to 1 آتا ہی ہم نے دیکھا کہ ہم یہاں پر اور اس equation رکھتے ہی ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس x is equal to اور y is equal to 1 آ جائے گا سیم جس طریقے سے ہمارے previous method میں ہوا تھا یعنی ki ہمارے substitution elimination دونوں سے ہی ایک ہی value آئے گی ہماری اب آتے ہیں third پہ third پہ elimination method لگاتے ہیں پہلے third کی equation جو ہے پہلے دیکھ لیں ہمارے پاس یہ equation ہے پہلی 3x minus 4 اور دوسری equation 9x is equal to 2y plus 7 تو چونکہ دونوں equation ایک جیسی ہونی چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں اس equation کو replace کر دیں گے ایسے form میں یعنی ki ہم 2y اور 7 کو left ملے جائیں گے تو 9x minus 2y minus 7 is equal to 0 ہو جائے گا اور پہلے equation یہ ہو جائے گی دو equation ہمارے پاس مل گئی آپ ان کو کس طریقے سے solve کریں گے دیکھیں ہم کو کوئی نہ کوئی ایسا multiplication کرنا ہے جس سے یہ اور یہ دونوں similar ہو جائیں اور یہ دونوں میں سے ایک بھی ہو سکتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں اگر ہم اس equation کو پہلی equation کو 370 دعا کرتے ہیں تو 9x آ جائے گا اور یہاں پر 9x ہے ہی ہمارے پاس تو پہلی equation کو 370 دعا کرتے ہیں تو 9x minus 15y minus 12 آ جائے گا باقی یہ equation تو ہمارے پاس تھی اب دوسری اور تیسری کو subtract کر دیں گے subtract کر دیں گے تو باقی جو چیزیں ہمارے پاس جیسے minus 2 minus minus 15 is 13 اور یہاں پر ہمارا minus 5 بچے گا تو 13y minus 5 is equal to minus 5 y is equal to minus 5 by 13 تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس substitute کر دیں گے y کو x یہ جو ہم نے کسی بھی 1 یا 2 کسی میں بھی کر سکتے ہیں y کی value ہم substitute کریں گے تو x جو ہے 9 by 13 آ جائے گا x کا value آ گیا y کا value آ گیا اب substitution method سے کرتے ہیں تھوڑا سا typical ہے کیونکہ یہاں پر formal چیزیں نہیں آئے گی ہمیں numerator denominator دونوں میں آئے گا تو اس equation کو لیجئے اور یہاں پر دیکھیں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں x کو left میں لے لیا y کو سب کو y اور باقی constant term کو ہم نے right میں لے لیا تو ہماری x جو ہی یہ بن گئی اب اس x کو اٹھا دیں کے رکھ دیں گے دوسری equation دیکھیں x کی جگہ ہم نے 5y plus 4 by 3 پورا replace کر دیا اس کو solve کریں گے کیونکہ y کا term جو ہے وو givele ہے باقی constant ہے وہ ہمیں ایک طرف لے سکتے ہیں تو y is minus 5 by 13 x ہمارا یہ ہو گیا اور y یہ values آگئی fourth دیکھتے ہیں x by 2 plus 2y by 3 is equal to minus 1 اب اس کا سب سے اچھا طریقہ ہے جیسے 2 اور 3 ہے تو 2 اور 3 کو multiply کریے 6 آجائے 6 کو پورے سر multiply کر دیجئے اس سے کیا ہوگا کیونکہ 2 into 3 لیا تو اوپر جیسے 6 آئے گا تو یہ نیچے والے term ختم ہو جائیں گے یہاں پر 6 آجائے یعنی ہم نے کیا کہ جو denominator ان کو replace کر دیا یا replace ان کو ہٹائی دیا اب یہاں پر کیا کریں گے ہم اور بھی کر سکتے ہیں جیسے elimination ہمیں کرنا ہے تو ایک ہمارے پاس term یہ ہے دوسری ہمارے پاس equation یہ ہے تو 3 multiply کر دیجئے اس کو کیونکہ 3 ہے 3 into 1 3 x minus y is 9 آجائے جب دونوں کو ہم کر دیں گے تو ہمارے پاس پہلی equation بن جائے گی دوسری equation 2 بن جائے گی ہم کو کیا کرنا ہے کہ اس طریقے سے ان equation کو لکھنا ہے جو ایک دونوں جیسی دیکھنے کریے 3 x 3 x ہٹ جائے 4 minus minus y is equal 5 y minus 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 6 is minus 15 y minus 3 آجائے گا کسی میں replace y کو minus 3 replace x value 2 آجائے گی 2 اور minus 3 substitution method سے کیا کریں گے پہلے تو ان کو solve کریں گے ان کو solve کرنا پڑے اس طریقے سے اور اس طریقے سے اور سیدھا آپ کیا کریے y plus 9 by 3 کو x بنا کے سیدھا اس کو آپ x جگہ یہ particular value put کر دیجئے y is equal to minus 3 آگیا مانا x کیونکہ یہ مانا ہوا تھا تو اس لئے پاس x value y کی value minus 3 آپ کو مل جائے in the following problems and find their solution if they exist by the elimination method یعنی کہ اس میں دو تین چیزیں پھوچھی گئی ہیں سب سے پہلے تو آپ کو pair of linear equations نکالنے ہے اس کے بعد ان کے solutions نکالنے ہے یدی solution ہے تو پہلے تو یہ check کرنا ہے solution ہے بھی کہ نہیں ہے اور اگر solution نکالنے ہے تو وہ ایک ہی method سے نکالنے جو ہی elimination method ہے پہلا دیکھتے ہیں پہلا سب part if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator a fraction reduces to 1 یعنی کہ اگر ہم numerator کوئی بھی numerator a by b x by x a by x by y ای یعنی جو اوپر والا element ہے ایک کو add کریں اور نیچے والے سے ایک کو subtract کریں تو جو fraction ہے جو بھی fraction ہوگا اس میں minus 1 کر دیں گے وہ reduce ہو جاتا نا fraction is reduced by 1 it becomes half وہ fraction half بن جاتا ہے if we only add 1 to the denominator یعنی کہ denominator denominator ہے نیچے والا جو part ہے fraction کا اس میں اگر 1 کو add کریں تو x by y a by b half ہو جاتا what is the fraction چلی question پہ آتے ہیں اس کا اتر بھی دیکھ لیں گتے ہیں x by y مانیں گے تو انہوں نے کہا سب سے پہلے x numerator میں ایک بڑھائی اور denominator میں گھٹائی تو کیا ہوگا یہ اس طریقے سے 1 بنے گا یہ بولتے ہیں اگر آپ ایسے کریں گے fraction reduces to 1 دوسرے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر denominator میں ایک کو add کر دیں تو fraction half ہو جاتا ہے پہلے کو solve کریں تو x minus y is equal to minus 2 آتا ہے دوسرے کو solve کریں تو 2x minus y is equal to 1 آتا ہے اب یہ دونوں ہے ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم substitution سے elimination سے کس سے کرنا ہے یہاں پر جو دیا ہے اسی سے کریں ہم elimination نیٹر سے تو elimination نیٹر میں کیا کریں ہمارے پاس دونوں آگئے ہیں ہم دیکھ رہے y اور جو آ جائے گی اب دوسرے question پہ جاتے ہیں دوسرے question میں یہ پوچھا گیا ہے کہ 5 years ago 5 سال پہلے نوری was thrice as old as sonu 5 سال پہلے نوری کی جو عمر ہے نوری was thrice as old as sonu sonu سے 3 سال زیادہ بڑی تھی نوری 10 سال بعد 10 years later ہے وہ sonu سے عمر میں دونی ہو جائے گی نوری اور sonu کی age نکال نوری کی x مانیں گے sonu کی y مانیں گے 5 سال ago یعنی دونوں میں minus 5 کریں گے اور پھر 10 جوڑ کے x و y مانیں twice و دیکھتے ہیں کیسے ہوگا x ہم نے نوری کی age مانی اور sonu کی y مانی تو x minus 5 5 5 سال لگو y minus 5 5 سال لگو کتنی ہے 23 نوری جو ہے وہ sonu سے 3 گناہ ہے اسی طریقے سے اس کو جب ہم solve کریں گے x minus 3 y minus 10 جائے گا آپ دوسرے پہ جاتے ہیں دوسرے پہ دس سال بات نوری کی عمر میں دس سال بڑھے جائے اور sonu کے عمر میں دس سال بڑھا جائے تو نوری کتنی ہو جائے گی دگنی sonu کے اس کو solve کیا جاتے x minus y is 10 اب دیکھیں یہاں پہ x مل گیا کوئی multiplication کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سیدھا 1 اور 2 کو minus کریے آپ y is equal to 20 to 3 یعنی 20 جو third equation وہ مل جائے گا اور اس کو solve کریں گے x equal to 50 مل جائے گا دیکھیں 50 اور 20 یہ نوری اور sonu کی ages ہے اب تیسرا پارٹ دیکھتے ہم اس کا تیسرے میں یہ کہا گیا ہے the sum of digits of two number is 9 تھوڑا سا یہ tricky ہے کیونکہ یہاں sum of digits of two digit number ہے two digit مطلب اس میں unit بھی ہوگا 10 part بھی ہوگا sum of digits of two digit number is 9 یہ ٹھیک ہے یعنی کہ دونوں کا sum 9 ہے also 9 times this number is twice the number of reversing the order of the digits یعنی اگر ہم x and y مانے تو y x کیا ہوگا x or y equation ہے ایک two digit number مانے y x یہ بولتا ہے 9 times this number is twice the number obtained by reversing 9 times this number is 9 to twice ہو جائے کس کے اگر اس number کو reverse دیں گے تو find the number چلئیے اس کو digit اور 10 digit بڑھانا پڑے گا جیسے 11 21 ہو گیا 21 number مانی تو اس میں 1 unit place 2 کس place 10 میں یہ کہا سے آیا 21 کو لکھنے تو 20 plus 1 لکھیں گے تو 2 10 plus 1 تو اسی طریقے سے یہاں پر لکھا گیا ہے جو unit ہے اس کو تو ایسی مٹیپلائے گر کے لکھئے اور reverse کیسے ہو جائے گا جیسے 10 y plus x ہے 10 x plus y ہو جائے گا تو یہ reverse ہو جائے گا اور equation ہماری کیا بنے گی جو information ہم کو دی ہوئی ہے x plus y is equal to 9 9 9 9 x x and y unit 10 کو جو ڑھیں تو 9 بن number ہے وہ دو گونے number کو reverse کرنے پر آتا ہے تو ان کو بھی solve کر لیں minus x plus 8 y is equal to 0 یہاں پر دیکھئے یہ واری equation بنائیں minus x is لے لے کیونکہ x ہے کیونکہ دونوں کو جوڑیں گے 1 اور 2 کو تو x eliminate y کی value مل جائے دونوں plus y a 10 y plus x جیسے ہم نے لیا تھا 10 into 1 plus 8 18 ہو گیا 4th question پہ جاتے ہیں 4th question کا کہنا ہے Mina went to bank to withdraw rupees 2000 Mina جو ہے وہ bank گئی اور کس لئے وہ 2000 روپے نکالنا چاہتی تھی She asked the cashier to give her rupees 50 and 100 notes Meena got 25 notes in all Meena کے پاس کھر ملا گئے 25 notes find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received کتنے 50 کے کتنے 100 کے ہم 50 x مال لیں 100 y مال لیں اور اس کے ör دے یہ کتنا آسان ہے جو x into 50 y into 100 is equal to 2000 یہ تو پہلا ہو گیا اور x plus y equal to 25 ہیں دیکھئے گا آپ اس میں جو اگر ہم 50 کے note کو x مانے 100 کے note کو y مانے x plus y کے آگیا 25 اور 50 x into 100 y 50 x ہیں 100 کے note y ہیں کتنے 2000 ان دونوں کو solve کرنا ہے تو پہلے والے 50 x plus y is equal to 2 5 0 2 minus 2 3 کو j minus کریں گے 50 y is equal to 15 x equal to 10 20 20 ہی آتا ہے اور دونوں کو منتے کریں گے 50 100 سے تو آپ کو value مل جائے جو اس میں جی ہوئی ہے اب 5 میں جاتے ہیں 5 جو سب پارٹ ہے اس کوشن کا پھر سب پارٹ میں کہا گیا ہے ایک لیبری ہے جب وہ کوئی کتاب دیتی ہے تو ایک پہلے تین دن کے لئے فکس چارج ہے اگر تین دن کے بعد رکھی جائے کتاب تو ایکس پیسے لگیں گے کس طریقے سے سریتا پیڈ 27 for a book kept for 7 days سریتا نے کتنے دیئے 27 روپے کتنے دن کے لئے 7 دن کے لئے سوسی paid 21 جو سوسی ہے اس نے 21 روپے دیئے سریتا 27 روپے دیئے 5 دن میں رکھنے کے لئے 21 دیئے انہوں نے 7 دن رکھنے 27 ہے find the fixed charge and the charge for each extra day یعنی ہم fix charge نکالنا ہے جو انہوں نے دیا تو fix charge x مال لیں اور x مال لیں بہت ہی ایک ایک آسان ہے ہم نے fix charge کو x مال لیا اور each day کے charge کو y مال لیا x plus 4y is equal to 27 x of x charge ہے اور 3 دن کے لئے ہے اور انہوں نے 7 دن رکھی تو 3 تو یہاں ہو گئے باقی 4 دن بچے 4 into y equal to 10 7 اسی طریقے سے x x x charge ہے لیکن انہوں نے 5 دن رکھی 2 y is 21 ان دن کو جب solve x x مل گئے دونوں کو subtract کر لیجئے y equal to 3 آ جائے گا x equal to 15 15 اور y equal to 3 تو یہ بات ہوئی آپ کے ان پانچ جس میں ہم نے elimination سے نکالا پہلے ایک question منا کے